اچھا بہت سارے دیکھئے سوالات لوگوں نے ایسے پیدا کر دی ہیں لوگوں کے دماغوں میں اور ان کو اس ذکر سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے کہ بھئی ایک خیال باطل مثل نے یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بالکل نقض ہے اور آخرت ایک ادھار کا سعودہ ہے تو دیکھئے نقض کے اوپر ادھار کو ترجیح دینا کسی اقلمان کا شیوہ نہیں یہ اکثر لوگ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں دیکھئے یہ قائدہ وہاں پر تو چل سکتا ہے کہ جہاں مثلا نقض اور ادھار بالکل برابر لیکن مثلا اگر نقض آپ کو ایک روپیہ مل رہا ہے اور ادھار آپ کو دس کروڑ روپے مل رہے ہیں جبکہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ تقابل بھی نہیں ایک روپے اور ایک دس کروڑ کا بھی تقابل نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت اتنی متضار چیزیں تو کوئی اقلمان شخص بھی اس نقض ایک روپیہ لینے کو پسند کرے گا بن اس وجہی کہ مثلا دس سال بعد اگر اسے دس کروڑ روپے مل رہے ہیں وہ کہہ گا نہیں میں دس سال بعد دس کروڑ روپے لے لوں گا اس کے اندر تو وہ نقض اور ادھار کی سکر میں نہیں بڑھتا تو یہ آخرت کے تلسلے میں ہی نقض اور ادھار کی بات کیوں آتی مثلا بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹر حضرات کچھ پھل اور غزائیں کھانے کو منع کرتے ہیں بھئی اس بیماری کے اندر آپ نے جو پھل اور یہ غزائیں یہ آپ کے لئے ممنوع حالانکہ ان پھلوں کی اور غزاؤں کی لذت نقض ہے اور شفا ہونا ایک ادھار سودا ہے لیکن تب بھی آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتی ہیں اسی اعتبار سے دوا کی کڑواہت نقض ہے شفا ایک ذنی چیزیں پتہ نہیں ملے یا نہ ملے آپریشن کی تکلیف نقض ہے شفا کا پتہ نہیں کہ ملے نہ ملے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس بات کو یہاں پر لے کر نہیں آتا کہ نہیں بھائی ابھی تو یہ والی چیز تو مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے تو میں بعض والی ادھار چیز کی طرف نہیں جاؤں گا اسی اعتبار سے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں بھائی دنیا کا فائدہ تو یقین ہی ہے آخرت میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہم کو ملے یا نہ ملے ہمارے عمال خبول ہو یا نہ ہو تو دیکھیں یہی چیز جب انسان عملی طور پر دنیا میں کرتا ہے تو اس کا خیالیں فاثد ہوتا ہے مثلا آدمی جو تجارات کرتا ہے وہ شکت اٹھاتا ہے اس کے اندر وہ تقبل کے ایک بہت برید فائدے کے لیے وہ اس وقت انویسمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے ٹھیک رہا ہے پتہ بھی نہیں کہ آئندہ منافع ملے یا نہ ملے لیکن دنیا کے اندر اس کو یہ سوچ کبھی بھی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود یہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو لوگ بے وقوب بنا رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے اسی اعتبار سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کی باتوں کو تو ہمیں کوئی تجربہ نہیں آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں اور دنیا کے اندر ہم ان فائدوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھئے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ذاتی تجربہ اگر کسی چیز کا نابی ہو تو بھی معتبر اشخاص کا قول معتبر ہوتا ہے مثلا بیمار کو دوہ کی تاثیر پتا نہیں ہوتی لیکن وہ ڈاکٹر کے قول کے پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ سب سے زیادہ تو ایسے افراد کو بھروسہ کافروں اور یہودیوں کے دوہ سات اداروں کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں اسکین ایپ کمپنی جو ہے اس کی دوائیں بلکل صحیح ہوتی ہیں ان کی اوپر تو اتنا بھروسہ اور مثلا جو قابل اعتبار افراد ہیں ڈاکٹر سے تو آپ علاج کی کوئی دلیل نہیں طلب کرتے لیکن انبیاء اولیاء صالحین حکمہ ان کے قول کے اوپر اس میں بھروسہ نہیں کریں گا چاہے کافر اور یہودیوں کے دوہ سات اداروں کے اوپر ہوتا زیادہ بھروسہ ہوگا تو بہرحال اب دیکھیں یہ سب چیزیں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بے وقوب بن رہے ہیں بہرحال یہ چلیک کچھ لوگوں کے باطل خیالات سے جن کا ہم نے رد کیا بہرحال